اسلام وارے ایکم دوستو ویلکم تو مستر ٹیکنیکل شیراستو دوستو آج ہم اپنی اڈابلیسٹیٹر کی کلاس نمبر فورت کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور جس میں آج ہم نے انٹرسٹنگ سے کچھ سیلیکشن ٹولز ہی ہیں جن کو آج ہم نے کرنا ہے جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آجاتا ہے میچک وینڈ ٹول اور اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے لیسو ٹول آج ان دونوں ٹولز کو ہم پروپرلی سٹڈی کریں گے ان کی پروپرٹیز فنکشنز ڈیٹیل سے میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے ہیں ویڈیو کو سکرپ نہ کیجئے گا تاکہ کوئی بھی ایمپورٹنٹ انفارمیشن رہنا جائے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آل رائٹ ورکم بیک تو دوستو میں نے یہ آپ کے سامنے ایلیسٹیٹر میں ایک فائل سیمپل بلینک فائل اوپن کر کے رکھی ہے اس کے اوپر میں جو شیپس کچھ کریئٹ کروں گا اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ان ٹولز کو بھی سمجھاؤں گا کی یہ ٹولز ہم بیسیکلی کہاں کیسے اور کس طرح استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ رہنے والی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں ایڈ کرتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو لاس کلاسز میں بھی کافی مردبہ ہے اس طرح بتایا ہے کہ اگر کسی دوست کے پاس کوئی بھی اس طرح سے کوئی ہیوی سسٹم نہیں ہے لیکن وہ یوٹیوب پہ کام کرنا چاہتا ہے تو وہ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتا ہے میرا ویڈسپ نمبر بھی نیچے لگا ہوتا ہے وہ مجھ فسیلٹی ہے جس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں تو ابھی کے لیے ہم اپنی کلاس پہ فوکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے یہ میجک وین ٹول میجک وین ٹول اس کی شارٹ کٹ کمنڈ ہے وائی اور اس کے لیے ہم اس سے پہلے تھوڑی سی کچھ شیپس کر لیتے ہیں دو تین تاکہ ہمیں اس کو سمجھنے میں آسان ہی ہو سکے تو اس کا ہم کلر یہاں سے کر دیتے ہیں ریڈ اور اس کی جو سٹوک ہے اس کو نن پہ رکھ دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ہ ہمارے پاس اور بھی بہت ڈیفرنٹ سی شیپ ہوتے ہیں ایک ہم یہاں سے راؤنڈڈ شیپ لے لیتے ہیں یہ ایک شیپ لے لی ہم نے راؤنڈڈ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں سے ایک کلیپس لے لیتے ہیں شیفٹ کی مدد سے شیفٹ یا اگر آپ یہاں سے اس طرح دیکھیں آلٹ اور شیفٹ سے ہم لے لیتے ہیں تاکہ ایک ہی جگہ پہ پروفیکٹ شیپ بنے اور اس کے بعد ہم یہاں سے ایک اور شیپ لے لیتے ہیں لائک یہ پولیگوم ہم یہ شیپ لے لیتے ہیں اور اس کو ہم یہاں کریٹ کر لیتے ہیں ہمارے پاس یہ چار شیپس ہیں اب میں نے یہ چار شیپس کریٹ کی ہیں اور ان سب کا جو کلر ہے وہ میں نے سیم ہی رکھا ہے اگر آپ یہاں سے ان کو سیلیکٹ کریں گے تو آپ یہاں سے ان کے کوپی بنا لیں ہے فور اسمپل میں آلٹ سے ایک کوپی بنا لیتا ہوں ان کی یہ آلٹ سے میں نے کوپی بنا لی اور ایک آلٹ سے دوسری ان سب کی کوپی بنا لیتا ہوں تاکہ ہمیں سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہو سکے تو یہ میں نے اس کی کوپیز بنا لی ہیں تین اور یہ میرے پاس کوپیز آگئی کی تو ان کو اگر آپ یہ دیکھیں تو میں نے یہ ایک ہی کلر کے اگر میں ان سب سلیکٹ کرے کے یہاں سے ان سب کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد میں یہاں سے ان کا کلر کوئی چینج کر دیتا ہوں میں یہ کر دیتا ہوں اس کو ییلو اور اس کا میں کر دیتا ہوں بلو یہ تین کلر ہمارے پاس ہو جائیں گے یہ میرے پاس تین کلر کی شیپس ہیں ان شیپس کو اگر آپ میجک وین ٹول کیا ہوتا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں اسی کام میں سے کسی سپیسیفک پارٹ کو سپیسیفک ایلیمنٹ کو سپیسیفک شیپ کو سیلیکٹ کر کے اس کا کلر چینج کرنا اور اس میں یہ زیادہ تر ہم استعمال کرتے ہیں کلر چینج کرنے کے لیے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں ہم یہاں سے میجک وین ٹول لیں گے اور اس کو سitect کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ پوری ٹھولی سےٹ ہو چکی ہے تو آپ یہاں سے آپ اس کو بھی جس طرح سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میرے پاس کیاک کیونکہ یہ تمام تھا جو همیج ہوتی ہیں یہ شیپس ہوتی ہیں ان پہ ہم جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے جیسے ہم کام کرتے ہیں تو یہ لیئر میں اس کا زیادہ تر کام نہیں ہوتا اگر آپ یہاں دیکھیں تو آہ ایلیسٹیٹر میں جو ہم فوٹو شاپ استعمال کرتے تھے اس میں جو ہمارا زیادہ تر کام ہوتا تھا وہ اسی کے مدد سے ہم کرتے تھے آہ لائک لیئر کی مدد سے لیئر ہمارے پاس ان کی ہوتی تھی تو ان لیئر کو ہم لے کے چلتے تھے اور ان سے ہی ہم جو سارا کام تھا وہ کرتے تھے لائک وہ لیئر پر ڈی پینڈ کرتا تھا فوٹو شاپ لیکن یہاں ایلیسٹیٹر میں اس طرح کا کوئی وہ نہیں ہوتا یہاں جو آپ کا جتنا بھی کام ہوگا وہ سیمپل ایک ہی لیئر کے اوپر ہوگا تو یہاں سے آپ اس کے پھر کلر بھی چینج کر سکتے ہیں لائک میں یہاں سے گرین کرنا جاتا ہوں تو سب کو میں گرین کر دیتا ہوں یہ یلو اگر آپ کرنا چاہیے لیکن میں گرین کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ ان کو ڈیفرنٹ سے کلرز بھی دے سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہمارے پاس یہ دیکھیں لیسو ٹول آ جاتا ہے لیسو ٹول اور میجک وین ٹول میجک وین ٹول بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی شیپ کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو ایک ہی اگر شیپ پہ آپ کلیک کریں گے تو یہ جتنی بھی شیپ سن نے کریٹ کی تو ان سب کو یہاں سے آپ دیکھیں اس کی مدد سے آپ ان کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور پھر آپ میجک وین ٹول لیں گے یہ آپ کے پاس سیلیکٹ تو ہے لیکن میجک وین ٹول لے کے آپ اس کا کلر سیلیکٹ کر کے کلر کو بھی چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے کچھ آپ ان کے کلرز بھی چینج کر سکتے ہیں اور ان کے الائیمنٹ وغیرہ جو بھی آپ یہاں سے کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ زیادہ طرح کلر میں استعمال کرتا ہے اس کے سیلیکٹ ہوں ہمارے پاس ہم یہاں سے اس کی سیلیکٹ اگر بنائیں تو اس طرح سے ہم ایک ایک بھی سیلیکٹ بنا سکتے ہیں جتنے آپ جتنوں کی بھی سیلیکٹ چاہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ سپیسیفک شیپ کو سیلیکٹ کرتے ہیں وہ کیسے کنٹرولز جی میں کرتا ہوں تو اگر یہ میرے پاس ابھی کوئی شیپ بھی سیلیکٹ نہیں ہے لیکن اب میں لیسو ٹول کی مدد سے سپیسیفک شیپ کو سیلیکٹ کروں گا اور ان کا پھر میں کھلر چینج کرو گا لائٹ میں نے یہ شیپ سیلیکٹ کر لیں تو یہ تین شیپ میں نے سیلیکٹ کی ہیں اب تین شیپ کو سیلیکٹ کیا ہے تو میں سلیکشن ٹول کیا میں سیلیکٹ نہیں ہوں گا زی سے سلیکشن ٹول ن lingering کیا پیا یہ آپ کے پاس یہان کھلر ہے آگر فار ایزمپل سٹروک آپ یہاں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سےسٹروک لیں گے آر اے ریڈ اور اب آپ اس کو پھر اپنی ا Virze سے یہاں سے کلرنگ میں ہے اس کے جا کے ایجسٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ سٹوک لینا چاہتے ہیں یا فار ایجمپل میں یہاں سے ایک شیپ یہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہ ہمارے پاس جیسے ٹون میں لیتا ہوں اور اس شیپ کو میں سلیکٹ کر لیتا ہوں اس کلر ہم چینج کرتے ہیں کلر چینج کرنے کے لیے میں اس کلر کے اوپر کلک کروں گا دبل کلک کروں گا یہ میرے پاس کلر آجائیں گے اور میں یہاں سے اس کا کلر گرین کر دیتا ہوں گرین کرنے کے بعد میں اس کو کر دوں گا اوکے تو یہ دیکھے ہمارے پاس گرین کلر آ گیا اور اس کے بعد میں اس شیپ کو سیلیکٹ کرتا ہوں اس ٹول کی مدد سے میں نے اس کو سیلیکٹ کر لیا اب اس کا میں یہاں سے کلر چینج کروں گا کلر فوری جمبل میں اس کا بلیک کر دیتا ہوں یہ بلیک کلر میں نے رکھ دیا اور یہ بلیک شیپ ہو جائے گی تو اس طرح سے آپ ڈیفرنٹ شیپ کو سیلیکٹ کر کے ان کے کلرز یہی سے چینج کر سکتے ہیں سپیسفک کلرز جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں وہ آپ کلر یہاں سے اس کے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ میں نے اس کا یہ کلر فوری جمبل دے دیا ہے تو اس کو میں یہاں سے سیلیکٹ کروں گا اور یہ کلر چینج ہوگی سپیسفک کلرز کو چینج کرنے کے لیے ہم ان ٹولز کا استعمال کرتے ہیں تو آج کی کلاس آپ کے لیے ہیلپ فول رہے ہوگی اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے جانل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تو ملتے ہیں نیکس کلاس میں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ